ہیلو دوستو ویلکم بیکٹو دا کلاس آج جکے پی کونسٹیبل کی اگر بات کی جائے تو آج آپ کا جو ٹاپک آئے گا وہ آئے گا ہمارا سارک نیشن کے بارے میں آپ کو بتا ہے تین ہمارے ٹاپک آتے ہیں جو انہوں نے الگ سے انٹر گورنمنٹ اورگرنیزیشن کے بارے میں پوچھا ہے سب سے پہلا تھا یو این دوسرا تھا سارک اور تیسرا تھا ایشیان ٹھیک ہے تو آج کا جو آپ کا ٹاپک ہوگا وہ سارک کے لیے ہوگا سب سے پہلے تو سارک کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو کرنے پڑے گی کیا پتہ ابریویشن کے روپ میں یہ آپ سے پوچھ ریا جائے the full form of سارک is south asian association for regional corporation ٹھیک ہے پھر سے بتا دوں south asian association for regional corporation اب بات کرتے ہیں جو آپ سے دوسرا expected question پوچھا جا سکتا ہے who is the current secretary general of the سارک وہ آئیں گے گولم سروار ٹھیک ہے گولم سروار جو بانگلہ دیش کی ہے وہ ابھی کہہ current secretary general of the سارکے جنہوں نے اپنا charge جو ہے security general کا قبلیہ تھا charge 4 مارچ 2023 کو اب اس کے member states کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کتنی آئیں گی وہ آئیں گی افغانستان بانگلہ دیش بھوٹان انڈیا مالڈیفز نیپال پاکستان اور شیلنکا ٹھیک ہے اب سارک کے بارے میں یہ دیکھئے ابھی میں نے states کے بارے میں پھر سے آپ کو بتانا ہوں اس کا ٹینشن نہیں لیجئے سارک میں around 3% world کا land area cover کرتا ہے اور 21% جو دنیا کی population ہے اور 5.21% جو ہے global economy ابھی 2021 کے ڈاٹا کے حساب سے ہے ٹھیک ہے یہ چاہیں آپ نہیں کیجئے population اگرہ کے بارے میں پر آپ کو member states تو کرنی پڑے گی اور اس کی foundation rate تو آپ کو کرنی پڑے گی سب سے پہلے تو ابھی ہم نے کیا کیا تھا current جو اس کے کیا آتے ہیں secretary general وہ تھے golem sarwar جو کہاں سے تھے bangladesh کے تھے اب بات کرتے ہیں سارک بنا کب it was founded in dhaka ڈھیک ہے dhaka میں یہ بنا تھا کب 8.12.1985 کو اور اس کا secretary یا اس کا جو office ہے وہ کہاں پر آتا ہے katmandu جو کس کی capital آتی ہے نیپال کی ٹھیک ہے 2005 میں کیا ہوتا ہے جب سارک بڑا successfully اپنا جو ہے کام کر رہا تھا تب افغانستان نے بھی جو ہے اپنی جو ہے request کی کہ مجھے سارک میں کیا کیا جائے add کیا جائے اور finally فیس سارک جو ہے کیا ہو گیا اسی سال member بن گیا افغانستان جو ہے کیا ہو گیا سارک کا member بن گیا ٹھیک ہے ایک اور چیز پہلے ابھی جو ہے اس کے members کے بارے میں ہم نے بات کی وہ کون کون سے ہیں گے افغانستان افغانستان اس کا member کب بنا تھا 2005 میں باقی جو اس کے members ہے وہ شروع سے ہے bangladesh بھٹان انڈیا مال ڈیپس نیپال پاکستان اور شلنکا اب ایک اور concept آتا ہے وہ کون کون سی country ہیں جن کو observer کا status دیا گیا ہے سارک میں اور وہ آئیں گی australia ٹھیک ہے پھر آتی ہے china european union iran japan mauresias meyanmar south korea united states ٹھیک ہے یہ states کیا ہیں جن کے پاس observer کا status آتا ہے australia china european union iran japan mauresias meyanmar south korea united states ٹھیک ہے 2006 میں کیا ہوتا ہے sark south asian free trade area بھی جو ہے کیا کرتا ہے launch کرتا ہے اور جیسا کی ہم نے کیا تھا اس کا sect rate کہاں پر آتا ہے وہ آتا ہے kaart mandu میں اب یہ بنا کب تھا یہ بنا تھا 16 janvary 1987 1887 اور اس کو inaugurate کس نے کیا تھا جو اس سمیں نیپال کے جو راجہ تھے ان کا نام تھا بریندر بیر بکرم شاہ نیپال کے ٹھیک ہے یہ سمجھ آگئی آپ کو ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دیتا اس کی کیا کیا states آتی ہیں آپ ابھی یاد کر لیجئے افغانستان بانگلہ دیش بھٹان انڈیا مال ڈیپس نیپال پاکستان اور شیلنکا چلیے اب آگے اب بات کرتے ہیں اس کے structure کے بارے میں کہ سارک کا کام گیا ٹھیک ہے سارک جو ہے سارک آپریشن کیوں بنا تھا it was founded on the adherence to the five guiding principles of sovereign equality territorial integrity political independence non interference in the members internal affairs actually جو South Asia کی جتنی countries ہیں ان میں nation بنانے کے لئے سارکی foundation کی گئی تھی ٹھیک ہے اب ایک اور چیز جو سار کی member states ہیں یہ کیا کرتے ہیں international interactions کو کیا کرتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں چلیے اب آگے ہر سال سار کے summits کیے جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں جو nation کیا کرتے ہیں اس کو summit کو host کرتا ہے وہ ہی پھر کیا کرتے ہیں اس کے chair manship کے کیا بن جاتے ہیں ایک طرح کے امیدوار بھی بن جاتے ہیں اب سار کی organization جو ہے کتنے layers کی اوپر divided ہے یہ کیا کام کرتی ہے سار سب سے پہلے جو summits کرتے ہیں ٹھیک ہے second آتا ہے council of ministers third آتا is standing committee technical committee programming committee action committee اور last آئے گا اس کا sect rate جو ہم نے کیا کیا تھا کٹ منڈو ٹھیک ہے یہ اس کا کہاں پر آئے گا سب سے ضروری آپ سے یہی پوچھا جا سکتا ہے یہاں سار کی اب جویشن پوچھ جائے گی آپ سے یا یہ پوچھا جائے گا اس کے current chairman کون ہے یا اس سے یہ پوچھا جائے گا آپ کا کہ اس کے جو sect rate وہ کہاں پر آتا ہے وہ آتا ہے کٹ منڈو میں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں principles کیا ہیں سار کے یہ کس کے اوپر کام کرتا ہے جو south association association ہے regional corporation کا یہ کیا کرتا ہے لوگوں کے بارے میں اپنی states کے لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے ان کو cooperate کرنے میں مدد کرتا ہے کہ جیسے آپ دو چار countries مل کے کیا کریں جیسے چائنا ہوگیا افغانستان اور انڈیا مل کے کیا کریں بزنس کریں اس سے کیا ہوگا اسی میں ہی پیسہ circulate ہوگا نا اور ان کی اپنی جو چیلنجز ہیں جو کنٹری انٹرنل چیلنجز جو فیس کری ہیں تو سار کیا کرتا ان چیلنجز کو مدد کرتا ہے جو سار کو اسی کا primary objective کیا ہے اپنے member nations کی بڑھانا کیسے ایک ساتھ کام کر کے اور اپنے ایری کو کیا کرنا بڑھانا جیسے آپ پہلے بھی اگزیمپل دی جیسے انڈیا اور پاکستان کیا کرتے ہیں ایک ساتھ مل کے اگر کوئی کام کرتے ہے جیسے سپوس کرو ان 10 river system کے اوپر بہت بڑھا ملٹی river project بناتے ہیں اس سے جو economy کیا بوسٹ اور انڈیا کی دونوں اور پاکستان اور انڈیا اگر فلورش کرے گا تو باقی countries کی بھی مدد کرے گا ان بزنس بھی بلوم کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب باقی principles سار کے وہ آتے ہیں جو sovereignty ہے equality ہے ان کے principles کو کیا کرنا بڑھانا ٹھیک ہے sovereignty کا مطلب ہوتا ہے جب ایک country کیا کرتی ہے اپنے decision خود لے جیسے کوئی بھی اگر سار member ہے اگر وہ population wise یا area wise باقی Asian country سے اگر چھوٹا ہے تو سار nation کی membership کے through اس کو جو ہے گارنٹی ملتی ہے ٹھیک ہے geographical integrity ان کو بڑھانے کے لئے ملتا ملتا مدد کی کیا ہوگا جیسے country کی boundaries ہیں دوسری countries اگر اس کو claim کرتی ہے تو سار nation کی کرتا اس کو minimise کرنے میں problems کو minimise کرنے میں کی اگر مدد کرتا political independence ایک چھوٹی سی country کو بھی جو ہے ایک مدد ان کا پوری طرح سے equality دیتے ہیں یا ان کی powers کو پوری طرح سے یاد کر باتے آپ کی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے internal affairs جو ہیں باقی countries کے ان میں non interference ہوتی ہیں اور mutual benefit ہوتا ہے جس سے آپ کا اس association کا framework جو جو اب last جو آتا ہے کہ ایک operation کیا کرتے ہیں members کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں اپنی nation کی duties بتاتے ہیں ان کے international کے آپ کے ذمہ داری آتی ہیں global scale میں سارک میں جو decisions ہوتے ہیں ہر level پر بنائے جاتے ہیں یہ آپ کا سارک تھا میں آپ کو پھر سے بتا سارک کے بارے سب سے پہلے 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 سارک 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 اگر زیادہ مشکل انہوں نے کرنا ہوگا وہ یہ پوچھیں گے گولم سروار جو کہاں سے بنگلہ دیش سے ہیں اس کی member سٹیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کتنی آتی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ اس کی member سٹیٹس آتی ہے جس میں افغانستان بنگلہ دیش بھٹان انڈیا مال ڈیف نیپال پاکستان اور شیر لنکا اور آپ کو جیسا میں نے بتایا تھا کہ یہ آٹھ مٹو نیپال میں یہ بھی آپ سے اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے چار چیزیں تو آپ سے گیرنٹی ہیں چار فیکس میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں جو آپ سے چار فیکس پوچھے جائیں گے اگزام میں آپ نے اس ویڈیو سے کرنا آپ کو چار فیکس اس کے کیا کہیں گے سب سے پہلے آئے گی اب 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 پوچھا جا سکتا ہے اس کا فاؤنڈیشن ایر تیسرا جو آپ سے پوچھا جائے گا اس کی جو آٹھ میمبر سٹیٹس ہیں وہ گون گون سی ہیں یا میں یہاں پہ کنٹری لکھ دیتا ہوں تو اس کے بعد جو چوتھا آپ کوشن پوچھا جا سکتا ہے آپ سیکریٹری جنرل آگے آپ آگے 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 دوستو چلیئے سارک آج آگے آگے زرور کرنا کمنٹ سیکشن میں ہمیں سجیست کیجئے کی کیا ہمیں اپنی چاہیے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل اچھا لگا ہوگا تو باقی وں